سال دوہزار اکیس پاکستانی معیشت کے لیے کڑی جدو جوہت کا سال رہا روہ سال پاکستان سٹوک ایکسچینج امرجنگ مارکٹ سے نکل کر فرنٹیئر مارکٹ میں شامل ہوئی تہام بڑھتا ہوا جاری کھاتوں کا خسارہ اور روپے کی گرتی ہوئی قدر نے سرمایہ کاروں کو بے یقینی سے دوچار رکھا غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھی سنتیس کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کے حصص فروغ کر ڈالے مجموعی طور پر سرمایہ کاروں کے چار سو ارب روپے ڈوبے ایک سال کے دوران پاکستان سٹوک ایکسچینج میں صرف چھے نئی کمپنیوں کا اندراج ہو سکا مجموعی طور پر مارکٹ ہزار پوائنٹ سے آگے نہ بڑھ سکی سال دو ہزار اکیس کے اختتام پر انڈکس چیوالیس ہزار چار سو کی سطح تک رہا موسیقی